how to create new partition in windows 10 اور windows 11 آج کی اس ویڈیو میں ہم windows 10 یا windows 11 جو بھی آپ use کرتے ہیں وہاں پر ایک نئی drive new partition create کرنے کا طریقہ سیکھیں گے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس c اور d drive ہیں اور ہم یہاں پر ایک new drive new partition create کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ایزی ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ start button پر جانا ہے وہ یہاں سے آپ نے disk management کو open کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے disk management کو open کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں d drive سے ہم نے volume لینا ہے تو آپ نے جس drive سے volume لینا ہے وہاں پر right click کرنا ہے sharing volume میں جانا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں inter the amount of space to sharing in mb آپ نے یہاں پر mb لکھنے ہیں جس کے according یہاں پر gb آپ نے یہاں سے calculate کر لینے ہیں جیسے کہ یہاں پر اگر 1000 mb ہوں گے تو 1 gb بنتا ہے تو اس لئے آپ نے وہاں پر اسی calibration کے حساب سے آپ نے یہاں پر mb add کرنے ہیں جیسے کہ میں 50,000 mb یہاں پر add کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے sharing button پر click کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایک drive create ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر right click کرنا ہے new simple volume میں آپ نے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے next کرنا ہے next کرنے کے بعد again next کریں اور یہاں پر آپ drive کا کوئی بھی ایک نام جو ہے اور رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں یہ ہی رکھتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے next کرنے کے بعد finish کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک new partition new drive جی ہے وہ create ہو جائے گی یہاں پر ہم pc میں جا کے چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر d کے لبا ایک e جو ہم نے ایک new partition create کی تھی وہ successfully create ہو چکی ہے تو آپ اس طرح سے windows 11 میں یا windows 10 میں disk management میں جا کر بہت آسان طریقے سے ایک new partition create کر سکتے ہیں thanks for watching this video ٹ موسیقا